یہ قبر جرشبور سے ہے جہاں کے گاؤں کوکیا خار میں پل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جان جوکی میں ڈال کر ندی پار کرنی پڑ رہی ہے بارش میں یہ گاؤں ٹاپو بن جاتا ہے ندی پار کرنے کے لیے گرامین لکڑی کا پل بناتے ہیں لیکن بارش میں تیج بہا میں پل بہ جانے سے گرامین جان جوکی میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں پتھل گاؤں وکہ سکھنٹ کے اس گاؤں کے لوگ سالوں سے پل کی مانگ کر رہے ہیں دگج نیتا رام پکار سنگھ یہاں سے ساتھوی بار بدھائک ہیں پھر بھی ان کی پل کی مانگ پوری نہیں ہوئی ہے بار لکڑی کا پلیا بنا چکے ہیں جیسے زیادہ پانی آتا ہے تو پلیا بھی بہ جاتا ہے اور اس کو بہ جاتا ہے پھر لاتے ہیں پھر دو تین بار ایسی پلیا بنا چکے ہیں یہاں اور ادھر سے جو گر جی اور جو ٹیچر ہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں اسکول ہے وہ لوگ کو آنے جانے میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور یہاں جو اسکول ہے اور اس میں جو بچے کی سنکھیاں چالیس پچاس لگ بگ ایسی ہیں بچوں کی سنکھیاں اور ان لوگ کو بھی کافی پریشانی ہوتی ہے ساسن سے کئی بار مانگ کر چکے ہیں سنساد بیدھایاک آگے بھی اس کو مطلب مانگ کر چکے ہیں لیکن آج تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے ہر سا لکڑی کا یہاں پہ پولیا بنا کے آدمی آنا جانا کرتے ہیں اور چاوال اوال دکان اوال جانے کے لئے سب پریشانی دیتا ہے بیسے اس پریشتی میں ادھر کے آدمی پہلے سے چاوال دال اکٹھا کر کے رکھنے بار اس میں کہکہ آنے جانے کے لئے ان کو بہت کٹھنا ہی دیتا ہے اس کے لئے تو بار بار دے چکے ہیں سانساد مہدے کو ہی دی ہیں بیدھایاک مہدے کو ہی دی ہیں لیکن آج تک اس کا کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے بہت دیکت ہے آنے جانے کے لئے پارا ٹولا کا بچوں شکشکوں کو اور دیکت تو آتی ہے تو پولیا بننا چاہیے یہاں میں جنتر سیوزے بات کا پراغلن لیتا ہوں اور کون سے مت سے ہو سکتا اس کا پریشن کر کے بہت دیکھنے کے لئے